بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ریالیٹی چینل انفو ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے زمانہ قدیم کی چند خوفناک بلائیں 135 ملین سال قبل ڈائناسور کو زمین کا حکمران تصور کیا گاتا تھا جس کی وجہ اس کا خوفناک اور خیبتناک دکھائی دینا تھا شاید آپ اس بات سے واقف نہ ہو کہ لکھوں یا کروڑوں سال پہلے ہمارے سیارے پر ڈائناسور سے بھی کئی زیادہ خطرناک اور خوفناک جانور بھی پائے جاتے تھے جو آج بھی اگر موجود ہوتے تو یقیناً دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا آج ہم ایسے ہی زمانہ قدیم سے تلق رکھنے والے چند خوفناک اور خطرناک جانوروں کا ذکر کرتے ہیں ڈاکوسورس لاکھوں سال پرانے اس خوفناک جانور کا ڈانچہ سب سے پہلے جرمنی میں دریافت کیا گیا یہ ایک خوفناک سمندری جانور تھا جس کے دانت انتخائی بڑے تھے ماہرین کے مطابق اس جانور کی لمبائی چار اشاریہ پانچ میٹر تک ہوا کرتی تھی ابتدا میں اس جانور کا تلق ڈائناسور سے بتایا گیا تاہم بعد میں ماہرین نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور اسے ایک علیدہ جانور کے طور پر متعرف کروایا گیا ہیلی کوپریان اس سمندری مخلوق کو سپائرل سو بھی کہا جاتا ہے اس خوفناک مخلوق کے دانت گلائی میں اور تین کونوں کے حامل تھے اس مچھلی کی مختلف اقسام کے جتنے بھی ڈانچے دریافت ہوئے ان سب کے تقریباً ایک جیسے ہی دانت تھے اس جانور کی تاریخ بھی تقریباً دو سو نوے میلین سال پرانی ہے ایک اندازے کے مطابق یہ مچھلی تین سے چار میٹر تک طویل ہوا کرتی تھی میڈوسیا ایسے لوگ جنہیں سامپوں سے ڈر لگتا ہے ان کے لیے یقیناً اگر یہ مخلوق آج کے دور میں ہوتی تو ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتی زمانہ قدیم کی اس عجیبوں گریب مخلوق کی لمبائی پندرہ سے بیس میٹر کے درمیان ہوا کرتی تھی یہ ایک طرح کا خوفناک سامپ تھا جسے ارجنٹینہ کا ایوسین بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سامپ اپنی گزا کے لیے ڈائنا سور کا انتخاب کرتا تھا سمیلوڈن اس عجیبوں گریب اور لمبے دانتوں کے حامل چیتے کا ڈانچہ فلوریڈا میں دریافت کیا گیا تھا یہ چیتے اپنے شکار کو اپنے انہی دانتوں کی مدد سے ہلاک کیا کرتے تھے اور چیر پھاڑ کر اپنی گزا بناتے تھے ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ آج کل کے چیتوں کے مقابلے میں انتہائی بڑے ہوا کرتے تھے اس جانور کی تاریخ صرف دس ہزار سال پرانی ہے ٹٹامبوہ یوں تو ہمارے ارد گرد متعدد اقسام کے سامپ پائے جاتے ہیں لیکن یہ دنیا کا قدیم ترین دیو کامت سامپ تھا جو کہ ساٹھ ملین سال قبل پایا جاتا تھا اب تک دریافت ہونے والے سامپوں میں یہ سب سے بڑا سب سے لمبا اور سب سے وزنی سامپ ہے ایک اندازے کے مطابق ان سامپوں کی لمبائی بارہ شاریہ آٹھ میٹر اور وزن گیارہ سو پینتیس کلو گرام ہوا کرتا تھا میگالوڈن یہ دنیا کی سب سے بڑی شارک مچھلی کی ایک قسم تھی جس کا اب دنیا سے خاتمہ ہو چکا ہے اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ مچھلی آج دنیا میں پائی جاتی تو کتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی تھی شارک کی یہ قسم تقریباً بیس ملین سال قبل پائی جاتی تھی دریافت شدہ ڈانچوں کے مطابق اس کی لمبائی اٹھارہ میٹر تک تھی لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اس کی ایک قسم آج بھی دنیا میں موجود ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا جانور تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جانور دانت نہیں رکھتا تھا جبکہ اس کی گردن غیر ممولی ہاتھ تک طویل تھی اس کے علاوہ اس جانور کے پر بھی غیر ممولی ہاتھ تک پھیلے ہوا کرتے تھے اور ان پروں کے ساتھ اس جانور کی لمبائی تقریباً سولہ میٹر تک تھی سارکو سچس یہ سپر مگرمچ چالیس فٹ تک لمبا تھا اور خارشائے کو اپنی غزہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا یہ مگرمچ تقریباً ایک سو بارہ میلین سال قبل پائے جاتے تھے اس مگرمچ کی باقیات سب سے پہلے فرانسی سی تحقیق دانوں نے سہارا سہرہ سے انیس سو چھالی سے انیس سو انسٹھ کی تحقیق کے دوران دریافت کی تھی ان مگرمچوں کا وزن تقریباً آٹھ ٹن ہوا کرتا تھا